فلسفہ اور علم الکلام کی یونٹ 4 کا آج پوائنٹ 2 ہے خیروشیر اس سے پہلے ہم نے اسی یونٹ کا پوائنٹ 1 پڑھا تھا جس میں ہم نے کائنات میں انسان کے مقام و مرتبے کے بارے میں پڑھا تھا پھر فلسفیوں کی آراء کے بارے میں اور پھر انہی آراء کا ہم نے تجزیہ کیا تھا تو آج اسی یونٹ کا پوائنٹ 2 ہے خیروشیر شروع کرنے سے پہلے اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ مستفید ہو سکیں تو شروع کرتے ہیں کہ انسان نے جب سے زندگی کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس وقت سے یہ مسئلہ بھی اس کے غروف فکر کا موضوع بنا ہوا ہے کہ انسان کے لیے خیر کیا ہے اور شر کیا ہے ہر زمانے کے فلسفیوں نے اسے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور کئی اہلِ مذہب نے بھی اسے حل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن انہوں نے مسئلے کو مزید اجھا کے رکھ دیا تو سب سے پہلے تو ہم موضوع کے بنیادی سوالات کی اگر بات کریں تو نمبر ایک ہے کیا خیر اور شر الگ الگ مستقل اور ممتاز چیزیں ہیں یا دونوں کا وجود محض اضافی اور نسبتی ہے یعنی کیا یہ شکل ہے کہ انسان کو اقل و فطرت کی رہنوائی آسمانی صحیفوں کی تعلیمات کے ذریعے متعین طور پر بتا دیا گیا ہو کہ فلا چیز خیر ہے اور فلا چیز شر ہے یا حالات ایک کی چیز کو کبھی خیر بنا دیتے ہیں اور کبھی شر گویا زمانے کے لحاظ سے خیر اور شر کا میار بدل جاتا ہے اس طرح ایک چیز مجموعے میں خیر نظر آتی ہے لیکن انفرادی طور پر شر کی حیثیت سے نمائی ہوتی ہے پھر دوسرا ان کا سوال ہے کہ کیا خیر اور شر کا تصور انسان کی فطرت میں لکھا ہوا ہے اگر ایسا نہیں ہے اور آسمانی صحیفوں میں بھی اس کو متعین نہیں کیا گیا تو پھر کیسے معلوم کیا جائے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے اس کا جواب اگر یہ دیا جائے کہ صورت میں عقل کے سوا کوئی چیز رہنمائی نہیں کر سکتی تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا عقل نے اسے کچھ میار کس کسوٹھیوں پر متعین کیا ہے جن پر معلوم کیا جا سکے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے پھر ان کا تیسرا سوال ہے کہ اگر خیر اور شر دونوں الگ ادنا موجود رکھتے ہیں تو کیا دونوں کی خالق ایک ہی ہے یہ شر کا خالق کوئی اور ہے اور خیر کا خالق کوئی دوسرا اگر دونوں کے خالق الگ الگ ہیں تو کائنات میں سنیت پیدا ہو سکتی ہے لیکن اگر دونوں کا خالق ایک ہی ہے تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالق کے کائنات کو تو خیر متعلق ہونا چاہیے وہ شر کا خالق کیسے ہوگا فرشتوں کا اس نے بنایا تو ٹھیک بنایا لیکن اگر ابلیس کو بھی اس نے بنایا تو مسئلہ تو نازک ہے سرنیت ماننے کی شکل میں توحید کا دعویٰ بے جوڑ ہو جاتا ہے پھر چوتھا سوال ہے ان کا کہ اگر خیر و شار دونوں کا علم فطری ہے تو اس سلسلے میں قوموں ملتوں گروہوں اور افرادوں کے درمیان اختلافات کیوں ہیں فطری چیز کا تقاضی تو یہ تھا کہ سب متحد ہوتے لیکن اس میں تو قدم قدم پر اختلافات ہیں ان سوالات پر ہر زمانے کے دانش پروں حکیموں اور فلسفیوں نے غور و فکر کرنے کے بعد جرائے کا اظہار کیا ہے اسے بیان کر کے پھر قرآن مجید کا موقف واضح کیا گیا یونان کے فلسفی ہیر اقلت اس کے خیال میں خیر و شر کی مثال نغمے کی ہے گانے وجارے میں امچے سر اور کچھ نیچے سر ہوتے ہیں اور یہ دونوں مل کر اچھی موسیقی پیدا کرتے ہیں اس طرح اچھائی اور برائی دونوں ہی اپنی جگہ اہم ہے اور دونوں مل کر دنیا میں حسن پیدا کرتے ہیں اس کے خیال میں ہم تو اچھائی اور برائی کو دیکھتے ہیں لیکن خدا کی نظر میں دونوں کے ملنے سے پیدا ہونے والی سازگاری توفق پر ہوتی ہے اس لحاظ سے یونان کے قدیم فلسفیوں کی تراہیر اقلت اس نے بھی برائی کو برائی نہیں سمجھا بلکہ وہ اس کو ایک قسم کی اچھائی سمجھتا ہے اگر نہ ہو تو اس کائنات کا حسن اور اس کی رنگوینی بوکلونی غارت ہو جائے پھر اس کے بعد صوفستائی فلسفہ ہے صوفستائی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے فلسفیوں نے خیر و شرک کے مسئلے کو بہت الجھا دیا اس مکتب فکر کے نہایت اہم فلسفی فیصغورس کا کہنا ہے کہ چونکہ انسان ہی تمام چیزوں کا میار ہے اس لیے اچھائی اور برائی کا پیمانہ وہ خود ہی ہے چونکہ ہر انسان خیر و شرک کا اپنا میار ہوتا ہے اس لیے وہ بحیثیت مجموعی نہیں بلکہ خود ہی یہ فیصلہ کرنے کا مجاز ہے کہ اس کے لیے خیر کیا ہے اور شرک کیا ہے پھر اس مکتب فکر کے بعد فلسفیوں ایتھی ڈیونس اور تھری ماہی تھری سائی مارکس نے اور کالی کلیز نے ایک اور قدم آگے بڑھ کر کہا ہے کہ اخلاقی کمنید اور ہماغیر اخلاقی حصولوں کا کوئی وجود نہیں اخلاقیات محس رسم و رواج اور عادات کا نام ہے لہذا انسان زندگی گزارنے کے لیے کسی اخلاقی ذابطے کا پابند نہیں بلکہ وہ اس معاملے میں بلکل آزاد ہے کہ وہ جس طرح چاہے زندگی بسر کر سکتا ہے اس طرح نظر کا نتیجہ اخلاقی انتشار انفرادیت پسندی اور خودغرضی کے سوا اور کیا نکل سکتا ہے اس لیے کالی کلیز کا کہنا ہے کہ اخلاقی کو بھاڑ میں جھونکو یہ چیز تو کمزوروں نے طاقتوروں کی طاقت کو دفع کرنے کے لیے وضع کی ہے پھر بات کرتے ہیں ہم سکرات کی یونان کے عظیم فلسفی سکرات کے نزدیک خیر و شر کا تصور اس کا میار انسان کے اندر ہی موجود ہے اگر وہ غور و فکر کی عادت ڈال لے تو اپنی فطرت کی رہنمائی سے خیر و شر کا تائین کر سکتا ہے سکرات کے نزدیک سب سے بڑا خیر علم ہے اور علم کا خزانہ انسان کے اندر مدخون ہے جس کو غور و فکر کے بعد دریافت کیا جا سکتا ہے اس کا خیال ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے برا نہیں بنتا وہ برا اس لئے بن جاتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے اس لئے اگر یہ واضح ہو جائے کہ نیکی کیا ہے یا بھلائی کا راستہ اختیار کرے گا پھر افلتون کی بات کریں تو افلتون کا کہنا ہے کہ عالم محسوسات یعنی دنیا میں آنے سے پہلے انسان کو تمام خیر و شر سے گاہ کر دیا گیا اور یہ سب کچھ اس کے اندر مرکوم ہے دنیا میں آنے میں جو عرصہ گزرا اس میں انسان بعض باتوں کو بھول گیا ان کا بھولی ہوئی باتوں کو کسی کی تذکیر یا قدرت کا وجدان یاد دلاتا ہے اور تجربات بھی انسان کی یاد دہانی کرتے رہتے ہیں ہیرو شر کی تمام باتیں انسان کے اندر موجود ہیں اور اس کی فطرت میں لکھی ہوئی ہیں اس کے نزدیک انسان کی حقیقی سعادت اس کی عقل اور اس کا اخلاق ہے نیکی بزات خود ایک سعادت اور روح کی زینت ہے یہ خود اب ہی اپنے عجر بھی ہے عرصتو بھی انسانی عقل اور فطرت کی رہنوائی کے لیے کافی سمجھتا ہے اس کا کہنا ہے کہ نیکی ہماری فطرت کے موافق اور عقل کے مقرر کردہ اصول کے مطابق ہے جس کا تائین ایک دانہ شخص آسانی سے کر سکتا ہے پھر رواقیوں کا کہنا ہے کہ انسان چونکہ اس کائنات کا حصہ ہے اس لیے اس کو فطرت کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور یہی خیرِ آلہ ہے تھامس حابس کے نزدیک خیر و شر نصوتی اور اضافی ہے اور اس میں نہ صرف زمانے کے تغیر اور تبدیل ہوتا رہتا ہے بلکہ ہر انسان کے نزدیک بھی اس کا میار بدلتا رہتا ہے حابس کے مطابق جسی سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اچھی ہے جس سے اسے تکلیف پہنچتی ہے وہ بری ہے اس لیے اگر ایک چیز کسی شخص کو اچھی لگتی ہے تو ضروری نہیں کہ وہی چیز دوسرے کو بھی اچھی لگے اس لحاظ سے کوئی چیز خیر مطالق یا شر محض نہیں اس کے خیر یا شر ہونے کے انحصار خاص وقت پر کسی شخص کے انفرادی پسند اور ناپسند پر ہے وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کا میار بھی بدل سکتا ہے اور نیکی بدی اور بدی نیکی میں بدل سکتی ہے ڈکارٹ کا کہنا ہے کہ خدا خیر مطالق ہے اس لیے وہ شر کا خالق نہیں ہو سکتا البتہ اس نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ اس کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں یہ انسان طبع کے رجحان اور جذبات کے روح میں بیہ کر ٹھوکریں کھاتا ہے قوت فیصلہ کی کمی کے باعث و نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر پاتا ہے اس طرح نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے وجہے غلطی سے برائی کی رہ پر چل نکلتا ہے لہٰذا خدا کا عمل شر نہیں بلکہ شر انسان سے پیدا ہوتا ہے جو نہ کافی علم کے ساتھ فیصلہ اور عمل کرتا ہے پھر امانوئل کانٹ اس طور کے عظیم فلسفی کا کہنا ہے کہ خیر و شر کے بنیادی اصول عزل سے معلوم و مشہور ہیں اور یہ اخلاقی اصول انسان کی عقل اور اس کی فطرت میں مرکوم ہے اس نے خیر و شر کو پرکنے کے لیے کسوٹی بھی کی ہے جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو اس کے نزدیک یہ غلط ہے کہ کام وہ اچھا ہے جس کا کمال اچھا ہے اس کا کہنا ہے کہ کسی فعل کے نتائج اس کے اچھے اور برے ہونے کو متین نہیں کرتے بلکہ جو کام اخلاقی اصولوں کی پاسداری میں کیا جائے اچھا ہے اگر وہی کام کسی غرص کے لیے کیا جائے وہاں مقصد نیک ہو تو وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا کانٹ کا کہنا ہے کہ ہمیشہ وہ کام کرو جس سے دوسرے لوگوں کی بھی پیروی کو کرنا پسند کریں پھر جو ہن فیشٹے کا کہنا ہے کہ ہیرو شر کے معاملے میں کانٹ کے نظریے کا قائل ہے وہ کہتا ہے کہ ہیرو شر کے بنیادی اصول انسان کی فطرت کے اندر موجود ہیں یہی کلیات ہیرو شر کا میار اور کسوٹی ہے اور ان اخلاقی قوانین کا محض احترام کافی نہیں ان پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ نیکی کسی ایسی حالت کا نام نہیں جس پر پہنچ کر انسان ٹھہر جائے بلکہ نیکی ایک جدوجہد مسلسل کا نام ہے انسان ہر قسم کے حالات میں اخلاقی قوانین کی پابندی کرتا ہے پھر جان سٹوورٹ مل کا کہنا ہے کہ خیرو شر کے اصولی ازلی اور عبدی نہیں بلکہ معاشرتی اور سماجی بھی حالات مطابق یہ اصول بنتے ہیں اور بگڑتے رہتے ہیں اس لئے انہوں نے خیرو شر کے اضافی ہونے کا نظریہ پیش کیا جس کے معنی تو یہ ہے کہ ایک قسم کے حالات میں ایک فعل اچھا سمجھا جائے گا لیکن مختلف حالات میں وہ فعل برا سمجھا جائے گا اس نظریہ کا سب سے بڑا نمائندہ جان سٹوورٹ مل نے جس نے سودمندی افادیت پسندی کا نظریہ پیش کی اس کا کہنا ہے کہ اکثریت کے لئے سب سے بڑی نیکی اور بدی کی کسوٹی ہے اگر کسی فعل سے لوگوں کی اکثریت کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ فعل اچھا ہے اگر فعل اکثریت کے لئے سودمند نہیں تو وہ برا ہے ہربرٹ سپنسر نے خیرو شر کے سائنسی بنیاد فرام کرنے کی کوشش کی اس لئے اس نے نظریہ ارتکاہ کو بنیاد بنایا پھر ویلیم جیمز ہیں ان کے نزدیک فرد اور معاشرہ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں انسان کی انفرادیت معاشرے کے ایک رکنہی کی حیثیت سے ان کے مطابق خیر وہ ہے جس کے ذریعے حیثیتیں مجموعی ایک معاشرہ اور معاشرے کے افراد کا مفاد پورا ہوتا ہو تو یہ تو تھے فلسفیوں کی آراء اور اب ہم تجزیہ کرتے ہیں ان آراء کا تو پہلی ہیڈنگ ہے اس کی اضافیت کا فلسفہ اضافیت کے فلسفے میں ہیر اکلت اس نے ایک حیر و شرک اور نغمہ کے زیروباب اور تصویر کے سرخ و سیاد دھبوں سے تشبیح دی جس طرح سرخ و سیاد دھبوں کی اہمیت ہے یا نغمے کی اہمیت ہے اس طرح نیکی اور بدی دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ان سے دنیا کی رنگینی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا تجزیہ ہم کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ حیر و شرک کا تعلق اخلاقیات سے ہے گویا سوال اچھی اور برے ہونے کا نہیں بلکہ اخلاق کے اس تو کبھی کہے اشیاء میں تو کسی چیز کے اچھے اور برے ہونے کا سوال ہی تیدا نہیں ہوتا کیوں کہ ہر چیز کی اپنی افادیت ہوتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جھوٹ اور سچ یا رحم یا ظلم دونوں ٹھیک ہیں یا جھوٹ بے ایمانی فریبکاری بدکاری اور بدماشی بھی کسی محل میں امدہ مانی جاتی ہے یہ ثابت کرنا ممکن نہیں کہ کس موقع پر یہ چیزیں بھی مفید یا پسندیدہ ہو سکتی ہیں تو اس کی مثال ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ فرض کریں کہ ایک ظالم شخص کسی کی جان لینا چاہتا ہے وہ اس کی تلاش میں ہے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اسے دیکھا ہے تو آپ کہیں گے کہ نہیں یہاں پر جھوٹ اس لیے گوارہ کر لیا گیا کہ مشبوری کی حالت میں بولا گیا اس طرح آپ کو استراری حالت میں کوئی حرام چیز کھانے کی بھی اجازت ہے لیکن اس طرح وہ چیز حلال نہیں ہو جائے گی لہٰذا اشیاء کے مطالق یہ کہنا درست ہے کہ گندی سے گندی چیز بھی کھیت میں کام دے گی لیکن اگر اخلاقی برائیوں کے مطالق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کا جواز صرف مجبوری کی حالت میں نکلتا ہے پھر دوسری ہیڈنگ ہے نیت اور ارادے میار کی تو جن فلسفہ جیسے پیٹر ایبی لارڈ نے یہ رائے پیش کی ہے کہ کوئی عمل بزاتے خود اچھا ہے اور نہ برا ہے بلکہ انسان کی نیت اور ارادے کو اچھا بنا دیتا ہے ان کی رائے بھی درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ نیت اور ارادے کے نیک ہونے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ بدی نیکی ہو جائے اگر ایک شخص کے مطالق یہ معلوم ہو کہ اس سے کوئی برا کام سرزرد ہو گیا لیکن اس کی نیت اچھی تھی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کام اچھا ہے بلکہ اسے در گزر کیا جائے کیونکہ اس کی نیت بدی کی نہیں تھی پھر ہیڈنگ ہے لذت اور مسررت کے حصول کی بات کریں تو لذت اور مسررت کو جن فلسفیوں نے میار خیر قرار دیا ہے ان کی بات بھی درست نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لذت اور مسررت کا ایک میار مقرر نہیں عوام کی لذت کی چیزیں اور ہوتی ہیں اور خواس کی لذت کی چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ عوام کی لذت کی چیزیں خواس کے لیے بڑی تکلیفتیں ہوتی ہیں مثلا گانے کی جو ترنگ بلند ہوتی ہے تو اس سے کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں جبکہ دوسرے اپنے گھروں میں بیٹھے اس سے محفوظ ہوتے ہیں اگر یہ بات کہی جائے کہ اکثریت کو جی چیز سے لذت اور مسررت حاصل ہوتی ہے وہ خیر ہے تو یہ بات بھی درست معلوم نہیں ہوتی مثلا ٹیلی ویزن کا فائدہ تو بہت ہے لیکن جتنا اس کا فائدہ ہے اتنا ہی بلکہ اس سے کہی زیادہ اس کے نقصانات بھی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لذت اور مسررت کا تعلق جتنا اشیاء خارجی سے ہے اس سے بہت زیادہ انسان کی باطنی حالت سے ہے اگر تحقیق کی جائے تو معلوم ہوگا کہ خارجی چیزوں سے مسررت کے تعلق برائے نام ہے حقیقت میں اس کا تعلق انسان کے نقص اس کے باطن اور قلب سے ہے ایک پریشان حال اور افسردہ آدمی کے سامنے اگر آپ نغمہ چھیڑ دیں تو وہ اس سے محفوظ نہیں ہو سکے گا اگر ایک سوگوار اور غمزدہ شخص کے سامنے آپ بہترین کھانا پیش کریں گے تو وہ اس سے لطف اندوز نہیں ہوگا پھر ہیڈنگ ہے سودمندی اس طرح سودمندی یا فادیت پسندی کا نظریہ ہے کہ جس میں فرد اور معاشرے کا فائدہ ہو وہ خیر ہے لیکن جیس چیزوں میں سودمندی نظر آتی ہے اگر ان کو پر کر دیکھا جائے تو وہ سب کی میں حلاقت نظر آئے گی مثلا بینکنگ سسٹم ہے جس کے مطالق آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سودمندی سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن دوسری طرف دنیا چیخ رہی ہے کہ اس نظام نے ساری دنیا کو سود کے جال میں پھانس لیا ہے پھر ڈیکارٹ کا نظریہ ہے کہ ڈیکارٹ نے ایک طرف تو خدا کو خیر و مطالق قرار دیا لیکن دوسری طرف یہ کہہ دیا کہ خدا نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ زندگی کے مسائل سے اہد براہ ہونے کے لیے ناکافی ہو رہے انسان کو اس کو تاہیوں کی بدولت شر پیدا ہوتا ہے تو ڈیکارٹ نے یہ نہیں سوچا کہ پہلو سے تو وہ خدا کی تعریف کر رہا ہے اور اس نے انسان کو عقل جیسی عالی عرفہ صلاحیت سے نوازہ ہے تو دوسری طرف وہ اس پر الزام لگا رہا ہے کہ زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے صلاحیت ناکافی اور غیر متوازن ہے پھر ہیڈنگ ہے فطرت کے الہام کا نظریہ تاریخ کے عظیم فلسفی جن میں سکرات، افلاتون، ارستو، کانٹ، چاملاک سب شامل ہیں یہ رائے رکھتے ہیں کہ خیر و شر مستقل اور متعین چیزیں ہیں ان کے کلیات فطرت انسانی میں مرکوم ہیں اخلاقی قوانین کا شعور انسان کے عظل سے ودیت ہے اور ایک نور یزدانی ان کے اندر موجود ہے جو اس کی رہنمائی کرتا ہے وساوقات انسان ان کے اخلاق قوانین کو بھول جاتا ہے جو اسے یاد دہانی کی جب ضرورت پڑتی ہے اس لئے خودشناسی ضروری ہے یہ اصل علم ہے جو انسان کو براہ راست رکھتا ہے اور یہی خیرِ اللہ ہے اگر انسان کے اپنی صلاحیتیں محقق ہو جائیں تو وہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور ودی سے اجتناب کرتا ہے ان فلسفیوں کا نقطہ نظر بہت محفوظ اور قرآن مجید سے قریب تر ہیں پھر ہیڈنگ ہے شر کا وجود جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ خیر اور شر الگ وجود ہیں تو کیا ان دونوں کے خالق الگ الگ ہیں بیشتر فلسفیوں نے اس کا جواب نہیں دیا جن فلسفیوں نے خیر و شر کوئی زاویی نسبتی کہا تو انہوں نے اس مسئلے کو ہی ختم کر دیا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کو کس نے پیدا کیا اس کا جواب عیسائی متقلمین کی سمجھ میں نہیں آیا وہ شیطان کی توجیح نہیں کر سکے اگر شیطان شر کا ممبا ہے اور ایسی طاقت رکھتا ہے کہ جس کو چاہے شر میں مبتلا کر دے تو پھر سوال باقی رہتا ہے کہ خدا نے اس شر کیوں پیدا کیا جبکہ وہ خیر متعلق ہے پھر اس کی ہیڈنگ ہے مسئلہ خیر و شر اور اسلامی تعلیمات خیر و شر کے زمن میں قرآن مجید کا سارہ فلسفہ انسان کی فطرت اور اس کے مضامرات پر مبنی ہے اس کا دعویٰ ہے کہ تمام صحیح اقائد و عمال اور جن اچھائیوں اور برائیوں کی تعلیم اسلام نے دی ہے اور جن برائیوں سے انسان کو روکا ہے ان میں کوئی چیز بھی اس کے خارج سے اس پر لادی نہیں گئی بلکہ انسان کوئی باتوں کی یاد دہانی کی گئی جو اس کی اپنی فطرت کے اندر پہلے سے موجود ہیں لیکن اس نے اپنے اندر اس کو نظر انداز کر رکھا ہے پھر ہیڈنگ ہے خیر اعلیٰ اتوحید قرآن مجید کے نزدیک خیر اعلیٰ خداون تعالیٰ کی وحدانیت اور ربوبیت کا اقرار ہے اس نے اکام شریعت میں اسے سر فہرست رکھا ہے اس نے جہاں جہاں اخلاق کردار کے اچھے اور صاف کا حوالہ دیا ان کا سرچشمہ ان کی اصل اصول تصور تحوید قرار دیا یہ تمام نیکیوں کے لئے شہر پناہ کی حیثیت رکھتی ہے جس کے بغیر کوئی بھلائی محفوظ و معمون نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افصل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان اسی طرح پھر ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کی نگاہ میں کون سا گناہ سب سے زیادہ سنگین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تُو اللہ کا ہم سر ٹھہرائے حالانکہ وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا پھر اس کی ہیڈنگ ہے خیر و شر کا الہاب میں فطرت اہل فلسفہ کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت بالکل ایک سادہ لوگ ہوتی ہے اس پر جتے نقوش بھی ابرتے ہیں بعد میں ادراک و شعور کے پیدا ہونے کے بعد محض ماحول کے اثر سے ابرتے ہیں تو قرآن کی روح سے یہ محض ان کا مغالطہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشابدے کے لیے آنکھیں اور نت کو بیا کے لیے ہونٹ اور زبان عطا کیے تو صحیح راستہ دیکھنے کے لیے نیکی اور بدی کا شعور بھی عطا کیا پھر قرآن مجید کی اس بات کے حق میں عرص تو کہتا ہے کہ انسان کے اندر ایک نور یزدانی ہے قرآن نے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفخ روح سے تعبیر کیا ہے اور بتایا ہے کہ اسے نفخ روح کے بعد انسان موجود ملائکہ بنا جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کے بارے میں اپنی پوری سکیم ملائکہ کے سامنے رکھی تو ان کا سجدہ کرنے کا حکم بھی ان الفاظ میں دیا تو جب میں اس کو مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک لوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا یہی وہ نور یزدانی ہے جس کا تحقق اگر ہو چاہے تو انسان کمال کا درجہ پائے گا جو اس کی فطرت میں مزمر ہے قرآن کا مزید بیان ہے کہ اس دین کی جو انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے اور انسان جس کو بھلا دیتا ہے یاد دہانی کے لیے انبیاء آتے ہیں اور اللہ تعالی کی وحیل آتے ہیں ان کے لائے ہوئے دین کو انسانی فطرت سے کوئی اجنبیت نہ تھی لہٰذا اسے دین فطرت سے ہی تعبیر کیا گیا پس تم اپنا روح یکسو ہو کر دین حنیفی کی طرف کر لو اس دین فطرت کی پیروی کرو جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو تبدیل کرنا جائز نہیں یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے معلوم ہوا کہ دین اسلام اور فطرت میں کوئی بیگانگی اور دوری نہیں دونوں ایک چیزیں ہیں جن میں تعلق اجمال اور تفصیل کا ہے پھر اس کے بعد ہے نفس لوامہ اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں صرف نیکی اور بدی کا شعوری نہیں رکھا بلکہ اس کے اندر ایک نفس لوامہ بھی رکھا ہے جو اس کو جب وہ کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے ملامت اور سرزنچ کرتا ہے اور جب نیکی کرتا ہے تو اس کو شاباش دیتا ہے قرآن میں اسے مخیر انسان اپنے قواہش سے مغلوب ہو کر اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے اور برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے نفس کے سرجحان کو قرآن میں نفس امارہ سے تعبیر کیا گیا لیکن نفس جونکہ نیکیوں کا شعور بھی رکھتا ہے اور اس کی فطرت کا تقاضی ہے کہ وہ نیکیوں پر قائم رہے اس وجہ سے جب تک توازن برقرار رہتا ہے اس وقت تک وہ اپنے آپ کو اگر اس سے کوئی برائی سادر ہوتی ہے تو ملامت کرتا ہے اور دوسروں کی برائی دیکھ کر پڑتا رہتا ہے نفس کے اس پہلوں کو نفس لوامہ سے تعبیر کیا گیا جس کے اندر یہ توازن پیدا ہو جائے قرآن نے اس کو نفس مطمئنہ سے تعبیر دیا گیا تربیت نفس کا سب سے اونچا مرتبہ یہی ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے اور شریعت کے ذریعے جس کا احتمام فرمایا اس نفس کو آخر میں رازیت و مرضیت کا مقام حاصل ہوگا جو نفس انسانی کی ماراج ہے پھر ہیڈنگ ہے تصور فطرت کے اقلی دلائی اس میں ہے فطرت میں خیر و شر کا تصور بدھی عمر اس میں بتایا گیا کہ سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بری چیز ہے ظلم بری چیز ہے انصاف اچھی چیز ہے نیکی رحم و مروت رافت شفقت آلہ احلاقی جوہر ہیں جو دل کی اس قواہی کو ثابت کرنے کے لئے کہ کون سی دلیل ہو سکتی ہے جو اس سے بھی زیادہ قوی تر ہے پھر ہے توارس اور تواتر دوسری اہم حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ضمیر ہر گناہ پر اسے برابر ٹوکتا رہتا ہے اگر برائی کے شعور انسان کی فطرت میں نہ ہوتا تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتا جب لوگوں کے رہن سہن رسم و رواج ثقافت تہذیب ہر چیز میں اختلاف موجود ہے تو صرف نیکی اور بدی کے احساس ہی میں اتفاق رائے کیوں ہے ظاہر ہے کہ یہ اتفاق رائے اس لئے پایا جاتا ہے کہ انسان کی فطرت ہی کہ اندر خیر و شر کا احساس اور شعور سمو دیا گیا ہے پھر ہے اپنے اور دوسروں کے لئے یا ایک سا سلوک کی خواہش جو لوگ برائی کا ارتکاب یا دوسروں پر ظلم کرتے ہیں وہ نہ تو اپنے کام کو کبھی نیکی سمجھتے ہیں اور نہ یہ گوارہ کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص بھی ان کے ساتھ وہ سلوک کرے جو خود ان سے رواہ رکھتے ہیں اس لئے یہ اصول بھی انسان کی فطرت میں ہے دوسروں کے لئے وہ بات پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے یہ اصول خیر و شر کے لئے کسوٹی مہیا کرتا ہے جس پر شر کا شر ہونا جب متین ہو جاتا ہے تو خیر کا خیر ہونا بھی متین ہو جاتا ہے پھر ہیڈنگ ہے فطرت اور اختیار وارد کرنے کی یہاں بڑا اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خیر و شر کا انتیاز ایک فطری چیز ہے تو پھر دنیا کی اکثریت اس سے بھاغی کیوں ہے فطری چیز کا تقاضی تو یہ تھا کہ سب لوگ اسی راستے پر ہوتے یا کم سے کم اکثریت اس راستے پر ہوتی لیکن اکثریت تو نیکی کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے تو جبلت اور فطرت میں فرق ایک یہ کہ جبلت اور فطرت میں فرق ہیوانات کی جبلت اور چیز ہے اور انسان کی فطرت اور چیز ہے ہیوانات تو جبلت کے ساتھ بندے ہوئے ہیں جبکہ انسان کی فطرت اختیار اور ارادے کے ساتھ سب سے بڑا تاج جو انسان کو ملا ہے وہ اختیار اور ارادے کی قوت کا ہے ورنہ انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں رہ چاہتا تھا انسان کی خلافت کے معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص دائرے میں اختیار دے کر دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا بناتا ہے اس اختیار کا کیا اثر لیتا ہے اگر آپ چاہیں تو اپنی فطرت کو بگاڑ سکتے ہیں خیر کو جانتے ہوئے آپ اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر برائی بھی کر سکتے ہیں اور اس برائی کے خیر کہنے پر اصرار بھی کر سکتے ہیں انسان کو اکل جو دولت سے ملی ہے اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ جب وہ دلائل تراشنے میں آئے تو حق کی حمایت اور مخالفت دونوں میں دلائل تراش لیتی ہے انسان اپنی فطرت میں آزادانہ تصور کر سکتا ہے اس لیے یہ جانتے ہوئے کہ حق نیکی اور صداقتوں اور فتوحات اور ہمیت اور غیرت یہ ہے کہ ایمان کا تقاضہ خدا کا فرمان ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ ہے جب اکل کو کہتا ہے کہ میں ان سب کے خلاف یہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے دلائل تراش تو وہ ایسا کر دیتی ہے پھر ہے وجہ شر اختیار کا غلط استعمال جہاں تک جذبات فاہشات اور روابات کا تعلق ہے یہ انسان کی تشکیل کا ضروری جو سے اس کے بغیر انسان انسان نہیں ہو سکتا انسان اگر چاہے تو یہ چیزیں حدود کے اندر رہ سکتی ہیں اگر نہ چاہے تو انسان چیزوں کو غلام بھی بن سکتا ہے لہذا انسان اپنے اختیار کو استعمال کر کے نافرمانی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضہ ہو تو وہ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے لیکن اختیار نہیں چھینتا کیونکہ اختیار چھین لینے سے انسان بیکار ہو جاتا ہے اپنے اختیارات کا غلط استعمال انسان اپنی خواہشات اور جذبات سے مقلوب ہو کر کرتا ہے لیکن یہ جذبات خواہشات و ذات خود کوئی بری چیز نہیں ان میں سے کسی کو ختم کر دیا جائے جیسے رہبانیت اختیار کرنے والوں نے ان کو ختم کرنے کے لئے جہاں غسل ریاستیں ایجاد کی ہیں خواہشات اور جذبات کو صرف ایک خاص حدود کے اندر رکھنے کی ضرورت ہے جیسے غصہ غزب حمیت یہ سب انسانی شرافت کے جوہر ہیں جن سے اللہ صفات و کردار وجود میں آتا ہے اس کو دبانے کی ضرورت نہیں یہ ضرور ہے کہ غصہ کوئی خاص حدہ اور جس سے اگر یہ نکل جائے تو ظلم و تعددی کے باعث بن سکتا ہے پھر اسی یونٹ کا پوائنٹ 3 ہے نظام نبوت نظام نبوت سے مراد خلقی ہدایت کا وہ خدائی نظام ہے جو انبیاء علیہ السلام وحی اور آسمانی صحیفوں کی اساس پر قائم ہوا جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا اور اس کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی اس نظام سے متعلق اس دور میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پایا جاتا ہے کہ انسان اپنی اقلی فتوحات کے لحاظ سے اس وقت ایسے بلند مقام پر پہنچ چکا ہے کہ زمین کے تمام نشب و فراز کو مسخر کر کے آسمان کی سوابت اور سیاروں پر کمنڈ ڈال رہا ہے اور خلا میں اپنے اڈے اور موچے قائم کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے وہ اپنی فطرت کے اندر خیر و شر کتنی معارفت رکھتا ہے کہ وہ متمدن اور شائستہ انسان کی زندگی بسر کر سکتا ہے اور ایک محذب معاشرے کا فرق بن سکتا ہے تو کیا انسان کی زندگی کی تنظیم کے لیے یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں آخر وہ ضرورت کیا ہے جس کی پورا کرنے کے لیے نبوت کا نظام قائم کیا گیا اور انسان کو اس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا اگر وہی اور اقل کے دونوں نظام انسان کے لیے ضروری ہیں تو ان دونوں میں تعلق کی نویت کیا ہے ان کی حدود کیا ہے اور اگر ان دونوں میں کوئی تصادم ہو تو ان کے درمیان موافقت کی کیا صورت ہے ان سوالات پر تمام اچھے فلسفیوں نے بھی غور کی اور قرآن مجید نے بھی اس کی وضاحت کی تو اقل اور وہی دونوں کیوں ضروری ہیں اس ایک گروہ کا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اقل اگرچہ بڑی چیز ہے لیکن زندگی کے مسائل اور اس کے مشکلات اتنی زیادہ ہیں کہ ان کے اندر وہی کی معاونت حاصل نہ ہو تو کسی کے لیے کامیابی کے ساتھ اس راستے کو تے کرنا آسان نہیں اس گروہ میں سکرات، افلتون اور عرستو شامل ہیں عرستو کہتا ہے کہ انسان کے نجات کے لیے ضروری ہے کہ جو حقائق انسان اقل سے معورہ ہیں اس کو وہی کے ذریعے بتائے جائیں بلکہ ایسے حقائق کا بتایا جانا بھی ضروری ہے جو اقل کی دسترس کے اندر ہوں کیونکہ ان میں بھی بڑے اختلافات کی گنجائش ہوتی ہے اس لئے صحیح یہی ہے کہ وہی کی رہنوائی انسانوں کے ان مسائل میں بھی حاصل ہو پھر کان اور جانلاک کو بھی وہی کی ضرورت کے قائل ہے پھر ہیڈنگ ہے اقل کے بجائے دل کو ترجیح دینا دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو کہتا ہے کہ اقل کی رسائی تو ہے ہی بہت محدود الہیات اور دنیات کے تمام اہم مسائل میں اقل کو متعلقا کوئی دخل نہیں اس گروہ میں قابل ذکر فلسفی پاسکل جو کہتا ہے کہ دنیات کے اصول فطرت اور اقل سے بلند ہے انسانی دماغ اپنی کوشش سے اس رضائی تک نہیں پاسکتا ان اصولوں کا علم جب ہی ہو سکتا ہے جب وہ ایک معفوق الفطری طاقت کے ذریعے دیے جائیں متقلمین اور سفیہ بھی اسی زمورے میں شامل ہے پھر تیسری ہیڈنگ ہے اس کی وہی کے بجائے اقل پر انحصار کرنا تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اقل سے واقف ہیں وہی یا الہام کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہمارے لیے کس طرح ممکن ہے کہ اس پر ایمان لائیں اس کی اطاعت کریں اور اس کی اتباہ کریں اس گروہ کے سرخیل کی حیثیت جس فلسفی کو حاصل ہو سکتی ہے وہ حابس ہیں اس کا خیال یہ ہے کہ ہم جس چیز سے واقف نہیں جس کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں اس کو کیسے مان سکتے ہیں لہٰذا دوسرے کے الہام پر اعتماد کرنا نمکن ہے اقل میں وہی کو ماننے کی کوئی گنجائش نہیں اس وقت مادیت اور لا دینیت کو وجود دور ہے اس میں اقلیت کا یہی چیلنج ہے اس زمانے میں غالب فلسفہ یہی ہے کہ اقل انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے اور اگر وہ کافی نہ بھی ہو تو لوگ وہی اور الہام کے طریقے کو اس لیے ماننے کو تیار نہیں کہ انہیں اس کا کوئی تجربہ نہیں پھر ہیڈنگ ہے فلسفیوں کی آراء کا تجزیہ تو سب سے پہلے تو ہے کہ ماننے کے لیے تجربہ کی شرائط سب سے پہلے اس گروہ کی رائے لیجئے جس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صرف اس چیز کو مان سکتے ہیں جس چیز کا ماننا چاہیے اور جس چیز کو ماننے پر مجبور کیا جا سکتا ہے جس چیز کا ہمیں تجربہ ہے یہ فلسفہ نیا ہے یہی بات کفار قریشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ نبوت کی تردید میں کہا کرتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ اگر تمہارے گوان کے مطابق تم پر وہی آتی ہے تو ہم پر کیوں نہیں آتی پھر اس کی ہیڈنگ ہے اکل کے بجائے دل کے ذریعے پانے کی شرائط تو دوسرے گروہ جس کا نمائندہ پاسکل ہے دین کے اندر کسی اکل کا دخل نہیں مانتا وہ جس چیز کو مان جاننا چاہتا ہے جو دل کے راستے آئے انہوں نے اس حقیقت پر بھی غور نہیں کیا کہ دل تو خیالات جذبات احساسات روایات اور نہ جانے کنگن چیزوں کا مجموعہ ہے حقیقت تو یہ ہے کہ دل کا دروازہ کھلا ہے ہر چیز اس کے اندر داخل ہو سکتی ہے لیکن کیا انسان کو اقلا اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ جو دل میں آ جائے وہ سب مان لے اس فلسفے نے بڑے بڑے فتنیں پیدا کیے یورپ میں اسٹیٹ اور کلیسہ کی تقسیم اس بات پر ہوئی کہ دین کو جو بے اقلی کا مجموعہ مانا جاتا ہے جس کی بنیاد بھی اسی فلسفے کے ہاتھ میں ہیں انسان کے اندر اصلی جوہر یہ ہے کہ اس کے اندر خواہشیں تماننا ہیں اور جو کچھ پیو اس کی فطرت کا یہ تقاضہ ہے کہ وہ ان کو اقل کی قسوٹی پر پرک ہے کیونکہ انسان کو اقل دی ہی اسی لیے پھر ہے وہی کا مقام تسلیم کرنے والوں کی رائے تو فلسفیوں کا وہ گروہ جس کا نمائندہ عرستو ہے جس طرح بات کرتا ہے اس میں وہی اور اقل دونوں کا مقام محفوظ ہے دونوں کو پورے توازن کے ساتھ ٹھیک تھا کہ ان کی جگہ دی گئی ہے یہ نقطہ نظر رکھنے والے مسکورہ تینوں فلاسفر دنیا کے بہت بڑے حقیم مانے جاتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اقل اگرچہ بہت بڑی اور بہت بڑی نعمت ہے لیکن زندگی کی مشکلات اور مسائل کو تیہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو وہی کی کمک میں بھی حاصل ہو اور یہ رائے صاحب ہے اور اس سلسلے میں لاکیبہ کی بات آپزار لکھے جانے کے قابل ہے یہ حقیقت ہے کہ اقل اگر دنیا کے دائرے کو دیکھنے کے لیے اہل ہے تو وہی اس کی رسائی اس قدر بڑھا دیتی ہے کہ وہ آخرت کے امور کو بھی سمجھ سکے پھر اس کے بعد اہیڈن ہے اقل اور نقل کے نزا اقل اور وہی دونوں کا مقام متین ہو جانے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اقل اور نقل میں جو پرانی جنگ مانی جاتی ہے اس کی حقیقت میں کوئی بنیاد نہیں ظاہر ہے کہ اقل دینے والا بھی رب ہے اور وہی بھیجنے والا بھی رب ہے تو ان دونوں چیزوں میں تناکز اور تضاد ہو کیسے سکتا ہے اس حقیقت کے اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ اقل اور وہی میں تضاد نظر آئے تو جاننا پڑے گا کہ اس کا سبب کیا ہے تو اس بارے میں امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اقل کا جو اصول قائم ہے اور جس کی صحت پر بڑا ناس تھا اور آج تک جس پر اجمع اور اتفاق مانا گیا وہ اصول ہی سرے سے غلط تھا موجودہ دور کا سائنسی منحاج بھی جو اگرچہ تجربی ہے اس کی تائید کرتا ہے کہ ماضی میں مسلمات سمجھے جانے والے اصولوں کو غلط ثابت کر دیا گیا اگر ایک اصول اقل اور منطق کی قسوٹی پر ہر اعتبار سے صحیح ثابت ہوتا ہے تو اب یہ غور کرنا ہوگا کہ نقل میں کونسی چیز ہے جو اس کی معارض اور مخالف ہے اگر قرآن مجید کی کوئی آیت ہے تو اس کو الفاظ نظم قرآن اور سیاق و سباق نظائر قرآن اور فهم صحابہ کی روشنیلی میں اچھی طرح انجانج نہ ہوگا اس کے نتیجے میں معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی فکر میں کیا خامی ہے اس طرح اگر کوئی حدیث اقلی اصولوں کے معارض نظر آتی ہے تو اس پر غور کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ حدیث اپنے رامیوں کے لحاظ سے بہت سارے ضعیف چھپائی ہوئے ہو اگر رامیوں کے لحاظ سے مضبوط ہو تو اس میں کوئی مخفی علت ہو جیسے کہ محددسین نے بضاحت کی ہے ابن اتیمیہ کہتے ہیں کہ ان تینوں باتوں میں اس سے یا تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اقل کا حصول غلط قائم کر لیا گیا یا قرآن کی آیت صحیح طور پر نہیں سمجھی گئی یا کمزور روایات کی بنیاد پر اقل اور نقل میں خوام خواہ ایک قصادم فرض کر لیا گیا پھر اس کے بعد اس کی اگلی ہیڈنگ ہے وہی اور تنزل کی ضرورت و اہمیت اسلام کا نقطہ نظر اسلامی نقطہ نظر سے زندگی کے مسائل سمجھانے کے لئے تنہا اقل کافی نہیں بلکہ اس سے ساتھ ساتھ وہی اور تنزل کی رہنمائی بھی ناغذیر ہے وہی اور اقل کا بہمی تعلق کیا ہے اور وہی اقل سے زائد کیا کام سر انجام دیتی ہے اور اس سلسلے میں اسلامی فلسفی کی وضاحت درجزیل ہیں نمبر ایک ہے وہی اور اقل کی تطہیر و تسکیہ تطہیر و تسکیہ سے مطلب یہ ہے کہ انسان کی اقل ہے تو بڑی نعمت لیکن اس کو استعمال کرنا بہرحال انسان کے اختیار میں ہے وہ اگر چاہے تو اس کو نہ استعمال کرے اگر چاہے تو استعمال کرے یا جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لئے استعمال کرے یا ایک دو دہاری تلوار اس وجہ سے انسان بہت سارے غلط قسم کے مقدمات غلط قسم کے نظریات اور غلط قسم کے اصول بھی قائم کر لیتا ہے اقل میں یہ بات بھی ہے کہ اقل مرعوب ہو جاتی ہے اقل مسلحہ تندیش بھی ہو جاتی ہے انسان کے اپنے مسالے اپنے تقاضے ہوتے ہیں وہ جانتا ہے کہ اقل کا حق کیا ہے لیکن اپنی مسلحہ تندیشی کی وجہ سے وہ جان بوجھ کر اقل کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کے لئے الگ منطق پیدا کر دے تو وہ پیدا کر دیتی ہے اس طریقے سے اقل نے جو غلط سلط امبار جمع کر دیا ہے وہی آ کر اس کی تطہیر اور تسکیہ کر دیتی ہے اور اس کو درست کرتی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہاں تمہاری منطق غلط ہے اور اس میں تمہارا اصغرہ و کبرا کوئی بھی درست نہیں پھر اس کے بعد ہیڈنگ ہے وہی اور اقل کی تربیت تربیت کا مطلب یہ ہے کہ وہی انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ جن کا دائرہ انسان کے اندر اپنی اقل کے اوپر چھوڑا اقل ان میں بھٹکنے نہ پائے اس لیے وہی زندگی کے ہر شعبے میں چاروں گوشوں میں معین کر دیتی اور کہتی ہے کہ ان کے اندر جولانی کرو یہ اصول اقل کے محکم اور قطی اصول ہوتے ہیں ان میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہوتی ان کے دائروں کے اندر اقل جتنی جولانی کرتی ہے جتنا اجتہات کرتی ہے جتنا سوچتی ہے جتنے فکر کا زہیرہ پیدا کرتی ہے اس میں گمراہی کا اندیشہ نہیں ہوتا اس تربیت کے نتیجے میں اقل اجتہات کی تمام محمد کو سر کر لیتی ہے پھر اقل کی تکمیل تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ اقل چونکہ انسان کا آلہ جہور اور اس کی اصلی صفت ہے اس لیے یہ تمام بڑے حقائق کے دروازے پر دستق تو دیتی ہے لیکن دروازے کو کھول کر اس کے اندر کے تمام اسرار سے نواقف ہے تو وہی ان دروازوں کو کھول کر اس کے اندر کی سیل بھی کرواتی ہے مثال کے طور پر اقل آسمان زمین کے اجائبات اور نظام کو دیکھ کر اس نتیجے پر تو پہن جاتی ہے کہ دنیا کو کسی بڑے حکیم بڑے مدبر اور بڑی طاقت والے نے حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے لیکن اس کے ساتھ حالے کی تمام صفات کیا ہیں ان صفات کے تقاضے کیا ہیں اس کی بنا پر کیا چیزیں واجب ہیں اور کیا چیزیں ان تقاضوں کے منافی ہیں ان بڑے بڑے سوالات کو سمجھنے میں اقل کو بڑی الجھنے پیش آ سکتی ہیں وہی ان تمام الجھنوں کو دور کرتی ہے اسی طرح قیامت کا بھی معاملہ ہے اس دنیا کی زندگی کے بعد دوسری زندگی لازمی ہے جس میں ضروری ہے کہ انصاف ہو اور جزا ہو سزا ہو یہاں تک تو اقل آدمی کو پہنچا دیتی ہے لیکن روز انصاف کے شکل میں ہوگا اس کا دن کیا ہوگا کن کن کی گواہیاں ہوں گی بروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور اچھوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہ ساری تفصیلات وہی کی ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہے پھر اس کی ہیڈنگ ہے وہی اور نور فطرت کا کمال تو وہی کا کام یہ ہے کہ نور فطرت کو کامل کر دیتی ہے فطرت اس نور کا قائل ارستو بھی ہے وہ اس کو شولہ یزدانی سے تعبیر کرتا ہے خیر و شرم امتیاز کے لئے انسان کے پاس یہی روشنی ہے لیکن اس میں بھی وہ کم زوری ہے جو عقل میں ہے انسان چونکہ اختیار حاصل ہے اس لئے وہ چاہے تو اتنی فطرت کو بگاڑ سکتا ہے اور چاہے تو سوار سکتا ہے اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ ہر بچہ فطرت ابراہیمی پر پیدا ہوتا ہے لیکن سوسائیٹی ماحول معاشرہ درسکاہیں ٹی وی ریڈیو ادھکار سوشل میڈیا وغیرہ بچے کو شیطان بنا دیتے ہیں پس فطرت کا نور بہت بڑی نعمت ہے لیکن وہ بھی بڑے نرگے میں ہے پھر اس کے بعد ہے وہی اور اطمام حجت وہی کا یہ کام بھی ہے کہ وہ انسانوں کے اوپر حجت تمام کر دیتی ہے خداون تعالیٰ نے انسان کو جو عقل دی ہے وہ فطرت کی جتنی روشنی سے نوازہ ہے اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن چاہے تو اسے سوال کر سکتا ہے اس کی سزا جزا بھی دے سکتا ہے بہت سے ایسے امور ہیں جن پر سوال بھی ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت دھیل اور رخصت دے رکھی ہے اس نے اس بنیاد پر انسان کو سزا دینا پسند نہیں کیا لہٰذا عقل و فطرت کی روشنی کے ساتھ اسے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے وحی کی روشنی اور عصمانی ہدایت بھیج کر اس نے انسان کے اوپر اس طرح حجت تمام کر دی کہ اگر وہ چاہے تو دنیا میں بھی غلطکار انسانوں پر عذاب بھیج سکتا ہے اور یہ تو بہرحال ہوگا آخرت میں وہ پکڑ لیے جائیں گے اور ہر شخص سے چھوٹی بڑی چیزوں کے بطالق سوال ہوگا تو پورے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ اس کی بنا پر وہ غور کرنے والے انسان بنے فطرت کی روشنی میں وہ محذف شاہستہ بنے خیر و شر میں تمیز کریں ہیوان متعلق نہ بن جائیں اس کے بعد وحی کی تعلیم اور کتاب و نازل کر کہ اس نے انسان کے لیے صحیح اور غلط اور خیر اور شر کو نہایت واضح کیا تاکہ اس کے پاس غلط رویہ اختیار کرنے کا کوئی عذر باقی نہ رہے اکل اور وحی دونوں کا منبع کیا ہے لہٰذا ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں بلکہ کامل موافقت اکل کی نارسائی کی بنا پر یہ ضروری ہے کہ انسان وحی کی تعلیم کو مشل راہ بنائے اور اس سے تربیت اور تسکیہ حاصل کرے تو یہ تھا ہمارا یونٹ فور جس میں ہم نے خیر و شر کے حوالے سے قدیم و جدید فلسفیوں کے نقطہ ہائے نظر کا جائزہ لیا پھر قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کی روح سے خیر و شر کا میار متین کیا اور اس پہ بحث کی پھر اس کے بعد کیا انسان زندگی کے مسائل کا حل تنہا اکل سے منکن ہے یا اس کے لیے وہی بھی ضروری ہے فلسفی کے نقطہ ہائے نظر اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بھی اس کا تجزیہ کیا